سینٹالیس میں بٹوارے کے وقت ہمیں حق تھا پاکستان جانے کا آپ کو نہیں تھا ہمیں حق تھا لیکن ہمارے اجزاد نے یہ تحقیہ کی یہ وطن ہمارا ہے ہمارے اجزاد کی قبریں ہیں یہاں ہمارے بزرگوں کے مزارات ہیں یہاں جامعہ مسجد ہے دلی کی تاج محل ہے قلعے ہیں ہمارے بزرگوں کی یادیں ہیں اور یہی آج دھروہر ہے ہمارے بھارت کی وہی لوگ خوددار ہو گئے انہی کا نام لے کر سڑکوں پر مارا جانے لگا ہم اپنی مرضی سے رکھے تھے ہمیں کسی نے زبردستی نہیں رکھا تھا جو اپنی مرضی سے رکھے ان کے لیے آج ہی صدن میں یہ کہا گیا کہ جو وندے مہترم نہیں کہے گا اسے بھارت میں رہنے کا عجیقار نہیں ہوگا بحث وندے مہترم کی نہیں ہے میں میری بات تو سن لیں آپ میری بات سن لیں ہو سکتا ہے آپ کے شرمندگی ہو بات وندے مہترم کی نہیں ہے ماننے ور اگر قانون کی بات کرو تو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ وندے مہترم کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا سب سے بڑی عدالت وہ بھی ہے لیکن اگر آپ نے اتحاظ پڑا ہو ریشمی رومال تحریک ہندوستان کو آساد کرانے کے لیے کتنے علمانے فانسی کے تختے چومے تھے کتنے لوگ مارے گئے تھے دیش میں نجانے کتنی مٹی کی پہاڑیاں وہ ہیں جن میں ہماری لاشے آج بھی سڑ گئی ہوں گے لیکن ان میں دفن نہیں ریشمی رومال تحریک میں اگر آپ ریشمی رومال کی تصویر دیکھیں گے تو اس پر بھارت ماں کی تصویر چھپی ہوئی ملے گی آپ کو یہ رشتے کب تھے یہ انیس سو بیالیس میں جب ہندو اور مسلمان نے ایک برتن میں کھانا کھایا تھا تب انگریز کو لگا تھا کہ وہ اب ہندوستان میں راج نہیں کر سکے تھا اور انیس سو بیالیس سے ہی اس نے اپنا بستر باندھنا شروع کر دیا تھا اور انیس سو سینتالیس میں ہندوستان آساس کو گیا تھا ہم آج بھی ایک ہی محلے میں رہتے ہیں ایک گھر میں بیٹھتے ہیں ہمیں کسی کو ایک دوسرے سے ڈر نہیں لگتا لیکن جب ہم چنی ہوئی سنستاؤں میں آتے ہیں جب وورٹ جیسی چیز ہمارا مقدر بننے والی ہوتی ہے تب انسانیت کے سارے رشتے ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں اس سے دیش بہت کمزور ہو رہا ہے اس سے ہم بہت کچھ کھو رہے ہیں آپ مجھے مجبور تو نہیں کریں گے میں آپ سے یہ کب کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھی آپ میں نے آپ سے کب کہا میں نے آپ سے کب کہا کہ قرآن کی آیت سے پڑھی جائیں یہاں یہ لوگ تنسکہ مندر ہے یہ سنویدھان کا مندر ہے جو چاہے کہے اگر میں کہوں تو آپ روک نہیں سکتے اور میں نہ کہوں تو آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے اور اگر آپ زبردستی کر سکتے ہیں تو کہیے آپ کہیے کہ زبردستی کہنا ہوگا ماننیور 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 سنویدھان سے چلے گا یہی تو ہم بھی چاہتے ہیں یہی ہم چاہتے ہیں اگر سنویدھان میں کہیں اگر سنویدھان میں کہیں کسی مذہبی کتاب کا کوئی شلوک کوئی آیت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہو میں سب سے پہلا ویکٹی ہوں گا جو اس حکم پر نقبستک کروں گا مانو سنویدھان کو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں ہمیں سنویدھان کو ماننا چاہیے اور جو لوگ سنویدھان کو نہیں مانیں گے وہ دیش کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے کیونکہ یہ دیش بہرحال سب کا ہے پورا جسم ہاتھوں سے بنا ہوا نہیں ہے پورا جسم پیروں سے بنا ہوا نہیں ہے شریر کا ایک حصہ ختم کر دیا جائے انسان انسان نہیں رہ جائے گا ہندوستان ایک بہترین انسان ہے اسے بہترین انسان بنا رہنے دیا جانا چاہیے یہ کہنا چاہتا ہوں مان موسیقی